موشن میں جاتے ہیں لرننگ واری سیٹ کے اندر کرتے ہیں اوکے تو پہلے کٹلیٹک کنیویٹر کھلا ہوا نہیں ہے جو ہم نے اس کو گسایا اندر کے دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کیا پتاک اٹلیٹک کس کے اندر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پہلے دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے ٹوٹر کرولا ہیبریٹ ٹوٹھوزن ٹوئنٹی ون موڈل ہے جیپنیز ہے اس گاڑی میں بھی انجن سین آن ہو گیا میرا دوست ہے وہ لاہور سے لے کے آ رہا ہے گاڑی راستے مجھے کال کی ہے کہ منصور بھائی انجن سین آن ہو گیا ہے وہاں پہ چیک کرایا ہے میں نے تو کہتے ہیں سیجن سینسر کا کوڑ میں نے پوچھا کیا کوڑا گیا تو میں نے دیکھا نہیں ہے مگر ہے سیجن سینسر کا کوڑ جیسی میں دوبارہ موٹر پہ پیچھڑا ہوں تو پھر انجن سین اس کا آن ہو گیا ہے میں کہ بھائی اس طرح تو نہیں پتتے لگا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے آپ آ جائیں کہ میٹر پر سکین کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں کیا ہوا ہے اس گاڑی کو ہم چیک کریں گے دیکھیں گے کیا ہوا ہے جیسے ہی گاڑی کا لاتی ہے ورشاہ میں چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے تو جیسے ہی ورشاہ میں آئے گی تو اس کے در جو کوڈ آیا جو مسئلہ وہاں آپ ساتھ شیئر کریں گے تو دیکھیں ویڈیو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے ایک نیا ایسی میں انفرمیشن ہے کیونکہ یہ ٹویٹا کرولا ہے تو دیکھیں ویڈیو دینے سے پہرے چینل کو سسکرائب کریں بیلے گن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو بلتی جائے تو دیکھیں ویڈیو کی لائٹ جال رہی ہے یہ بھی پورٹ سے کسی ہے تو رواز نہیں ہو آئی ہے جی میں چیک کر دوں جی فیصل بھائی یہ دیکھیں نا یہ تو جی ہے انجن سین کی لائٹ ہے یہ چیک انجن کا سین ہے تو کرتا ہوں اس کو کمیٹر پر سکین بتائے گی کہ یہ محصلا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو کرتے ہیں اس کو سکین کراشی صاحب آیا ہے کہتے ہیں یہ بھی جنہی بھی لیا ہے نہیں گاڑی ماشاہاللہ بڑی پیاری گاڑی ہے توٹر کرولا اس پر میری پہلے ویڈیو بھی ہے وہ ہے انگل سنسٹر اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی ہمیں دیکھی ہوگی تو آج یہ آئی ہے یہ ہے ٹوٹوزن ٹوئنٹی ون موٹل ہے اور اس کا جو ہے انجن سائن آنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تو دیکھتے ہیں اس کا انجن سائن کیوں آ رہا ہے کیا وجہ ہے انہوں نے پہلے بھی کمورٹر سکیننگ کرائی ہے چیک کرائیا ہے اچھا جی اس کو ہم جب سکین کریں گے تو جائیں گے ٹویٹر کے اندر سکیننگ ہوگی ہے کمپلیٹ اور اس گاڑی نے کوڈ دیا ہے جی پی زیرو فور ٹو زیرو زیرو کیلومیٹر سسٹم افشن سی بلو ترسٹ بینگوان اس نے کیلومیٹر کا کوڈ دیا ہے یہ گاڑی ایک آوان ازار کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور دو ازار موڈل رہی ہے ٹوٹوزن پڑی ون موڈل رہا ہے اور ٹوٹی ون تھوزن کلومیٹر چلی ہوئی ہے تو ہم یہ سارے کوڈ کریں گے جو آ رہے ہیں یہ کریں گے تو انجن سائن تو اس کا آو ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ گاڑی فرس ٹیم آئی ہے میرے پاس ٹوٹوزن ٹوٹوزن موڈل ہے ہے بیٹ رہا ہے ٹوٹا کرولا جیپنیز ہے اور اس کے اندر جب ہم نے انجن سائن آ رہا ہے جب ہم نے سکین کیا ہے تو کوڈ دیا ہے اس نے ایک کلومیٹر کا پی جی رہا پورٹو دیو اور انجن سائن بھی اس کا آف ہو گیا ہے کسی سینسر کا کوڈ نہیں ہے نہ سینسر اوکسین سینسر ون کا نہ اوکسین سینسر ٹو کا یہ کوڈ ہے کٹیلیٹک کلومیٹر کا دونوں سینسر صاف کرنے چاہیے اور کٹیلیٹک کلومیٹر کو بھی چیک کرنے چاہیے گاڑی چلی بہت کم ہے چلی ہوئی ہے جی ایک آمن ہزار ستاسی کلومیٹر ایک آمن ہزار ستاسی کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اس کا کیٹ کا پند ہو سکتا ہے کیونکہ راستے میں پورٹ کھڑی ہو یا جو بھی ہو تو چیک کرتے ہیں اس گاڑی میں دیکھیں ویڈیو گاڑی والے کہہ رہے ہیں اس کی تیوننگ بھی کریں اس کا آویل بھی چیک کریں اس کی مکمل مجھے چک اپ کر کے دیں تو ہم اس کا مکمل چک اپ بھی کریں گے اور اس کوڑ پہ کام بھی کریں گے تو دیکھیں ویڈیو یہ لگا ہوا ہے اس کا ای بی ایس موٹر اس کا لٹ پہ اور رائٹ پہ بھی اس کا ای بی ایس ہو جائیں گے تو دکھاؤں گا تو ابھی ہم نے اس کے سپارک لگ کھول لے ہیں وہ چیک کرنی ہے انگیشن کوئیل کھولنی ہے وہ چیک کرنی ہے کہ وہ کیسی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس ہی ہے انگیشن کوئیل سٹیپ بھائی سٹیپ ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں اس کی پھر آپ کو باتی خاتوں اس کا کٹلیٹک کلیویٹر جس کا ہمیں گاڑی نے کوڑ دیا ہے اور جس پہ ہم نے خاص کام کرنا ہے مگر ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ انٹرومیشن شیئر کرتے ہیں اس کے انجین کی اس کے ساتھ باڑی کی اس کی ہر ایک سینسر کی مگر ساتھ باڑی کی مگر ساتھ باڑی کی مگر ساتھ باڑی کی تھارل بارڈی اس کی اوکے ایر دیگنزینی ہے انٹیک بھی اس کا ساف ہے انجن کولنڈ ہیبر کولنڈ بھی اس کا ٹھیک ہے ہیبر فین بھی ٹھیک ہے اس کا ماشاءاللہ اور یہ آئل چیک ہے وہ ٹھیک ہے کہ 50 سوال کلمٹر چلی ہوئی ہے سب چیز چیک کر لی ہے سب اوکے ہے سپاپ آپ نکالتے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو کیا پوزیشن ہے تو تھارٹر بارڈی کو سوالہ ساف کر لیتے ہیں جو ایر دیگنزینی ہے وہ ساف کر لیتے ہیں کیونکہ کھلی ہوئی جو ہے ادر بائیس کی سافہ کی ضرورت بیکل نہیں تھی بیکل ہوکے ہے اس پر ہم کام کریں گے یہ ہیں جس کے سپاپ پلک ہلکی پول کے گندے سے ہم نے ساف کر دی ہیں ان کو فٹ کر لیں گے سپاپ پلک بیکلز کی اوکے ہیں ڈبٹے بریڈی ایم ایس سی سکسٹین بھی سکرین میں آپ ڈال سکتے ہیں ایس سی ٹوین ٹی اچھا ٹی ایم آپ ڈال سکتے ہیں اس کے تک مل ایس سی سکسٹین میں آپ ڈالیں گے تو ڈبٹے بھی ہم ڈالیں گے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں انجن کے پیچھے لگا ہوتا ہے یہ لگا ہے اوکسین سنسر ون اس کے نیچے ہوا اوکسین سنسر ٹو تو اوکسین سنسر ون کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ایشئو ہے یہ نیچے آپ آجائیں تو نیچے آجائیں تو ایک بہت بڑا اس کا آگے بھی کٹلیٹک ہے نظر آرہا ہے جسے کہ یہاں بھی کٹلیٹک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ہے اور سنسر ون اس کے آگے لگا ہوا ہے اور یہ بھی کٹلیٹک نظر آرہا ہے پیچھے سے بھی کافی لبا ہے وہ بہت بڑا جو ہے نا اس کا جو ہے اگزاس ہے تو یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ بہت بڑا اگزاس ہے اور گاری جیسے بلکل برینڈ ڈیو ہے اور ہم نے چیک کرنا ہے اس کے کیاڈ کا کوٹ کیوں آرہا ہے اور اکسین سنسر ون نے کھول لیا ہے اکسین سنسر ون کھول لیا ہے جیسے ہی کھول ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سافت اتھا ہے اس کے اوپر کوئی زنگ نہیں ہے بلکل اوکی ہے یہ لگا ہے اس کا جی کٹلیٹک کلمٹر کا سنسر ٹو اور جیسے ہی دونوں کابلیں کھولے ہیں اس کے اگزاس کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے تو ہمیں تو کٹلیٹک نظر آئی نہیں رہا ہے یہاں سے ہمیں کٹلیٹک بلکل نظر ہی نہیں آرہا ہے یہ تو بلکل خالی ہے اس میں تو کٹلیٹک ہے ہی نہیں اللہ اکبر جیسے ہی اس کے ہم نے کابلیں کھولے ہیں دونوں کے دونوں کٹلیٹک کلمٹر کے تو سامنے جو ہے نظر پڑی ہے تو اندر تو کٹلیٹک اس کے اندر ہے ہی نہیں لگ تو ایسی ہی رہا ہے تو لہٰذا کٹلیٹک کو کھولتے ہیں اور بائے نکالتے ہیں اور ہم لوگوں نے پھر لیا ہے میگنٹ سنسر ون کی جگہ سے ہم نے اس کو گسایا ہے اندر کی دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کیا دیکھتے ہیں ہو اگر ہو تو رک جائے گا کیونکہ لگا ہے اس طرح کی طریقے کے ساتھ ہے کہ ہم نے نظر نہیں آرہا مگر میکنٹ کا جو راڈ ہے وہ سارا کٹلیٹک کنیویٹر کے اندر چلا گیا ہے مگر رک نہیں رہا اس ایسا لگ رہا ہے جیسے کٹلیٹک کنیویٹر اندر سے خالی ہے نئی گاڑی اور اس کے اندر کٹلیٹک نہیں ہے اور سارا راڈ چلا گیا ہے اس کے اندر تو اب ہم اس کی پوری شیلڈ کھولیں گے یہ آج دوسرا دن ہے اس گاڑی کا پہلے دن تو گاڑی والوں نے رابطہ کیا جن سے گاڑی لئی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو مکمل دی ہے مگر تو سارا کٹلیٹک نہیں ہے تو اب ہم اس کی جو ہے نا ویپر بھی کھولیں گے ویپر شیلڈ بھی کھولیں گے آپ دیکھیں اور کٹلیٹک کنیویٹر کو باہر رکھا لیں گے سٹیپ با سٹیپ ایک ہی چیز کھول کے سٹیپ با سٹیپ با سٹیپ بھی کھولیں گے سٹیپ با سٹیپ بے کھول کھولیں گے جی سٹیپ با سٹیپ با سٹیپ با سٹ جیپ با سٹیپ بے کھولیں شہے پر حضور بPA 70 با سٹیپ Brief آپڈورم یا آپڈورم یا ilsم 18 ڈñas ACTU آپڈورم یا ان ترمیاب سٹیپ بے کھول وی co تٹ کھولیں گا جی موڈورم یہ دیکھیں یہ مکمل شیڈل اس کی کھل گئی اس کے اندر abs1 اس کا ماصل سینڈر اس کے ساتھ مکمل اتنا بڑا اس کے ساتھ چھوٹا ساتھ بھی لگا ہوا ہے جو اس کو موتر پریشر بھی دیتی ہے اور ای بی ایس بھی ہم لوگوں نے گاڑی کی فٹک ساری کر دی تھی گاڑی بھیج دی تھی دوبارہ گاڑی آئی ہے جب اس کا آیا ہے تو گاڑی دوبارہ آئی ہے تو پھر ہم اس کا کھولتے ہیں اور کیاٹ کو بائے نکالتے ہیں پہلے آپ اوپر سے اپر والے شیل لطاریں گے پھر نوی والے شیل کھولیں گے شاہ کے تین قابلے کھولیں گے لیفت رائٹ کے اور پھر جا کے آپ کھولیں گے کھولنے کے بعد شیل کھولیں گے پھر نیچے سے دو قابلے کھولیں گے اور اس کی گاڑی کے ساتھ ہوا کیا ہے کٹلیکٹ کلمٹر نیچے سے دو قابلے کھول کے توڑ کے اس سے جالی نکال لیا ہے ایسی ہو سکتا ہے جو ہمیں لگ رہا ہے برحال یہ شیل کھول گئی ہے اس کو بائے نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کٹلیکٹ کلمٹر کو کھولنا ہے یہاں سے اس سے پہلے کٹلیکٹ کلمٹر کھولا ہوا نہیں ہے اس سے پہلے کٹلیٹک کنویٹر کھلائے ہوا نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے نیچے دو کابلے جو میں نے دکھانے ہیں آپ کو دہاں سے ہم نے ایکزاز کھولا ہے بڑا والا وہاں سے دو کابلے کھول کے تو پیٹکا سکی چیز سے مار کے تو اس کا جو کٹلیٹک کنویٹر کنویٹر کمٹی سے ہو دیا ہے وہ توڑ کے نکالی گئی ہے اس طرح کیا گیا ہے ادھر وائد جپان سے گاڑی آئے اور اس کا کٹلیٹک کنویٹر کنویٹر نہ ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ساری فٹنگ ابھی کھولی ہے اس سے پہلے یہ فٹنگ کبھی کھولی نہیں ہے یہ کرلیٹر کے ایمیٹر باہر آرہا ہے یہ ہم نکالتے ہیں کرلیٹر کے ایمیٹر باہر انہیں ہم باہر نکالی ہیں کرلیٹر پورا آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک ایک چیز ایک فٹنگ تھی کھولی ہے اس کو کھولنا چینج کرنا تو آپ کو فٹنگ میں کوئلوں کو فرق نظر آئی جاتا ہے اس کا جیک لگانا اٹھانا اور نیچ سے دو قابلے کھولنا وہ بہت ایزی ہے اور بلکل سامنے کرٹیٹر کے بیٹر کا ہونا میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے جیسے آپ نے دکھا تو اس کے اندر کرٹیٹر کے بیٹر کا دھموں نے شان ہی نہیں ہے یہ دکھ رہے ہیں آپ کرٹیٹر پورا بار آگیا ہے اور یہ دکھیں آپ بلکل خالی ہے اور اندر دکھیں آپ تھوڑا سوڑی زراز اس کے اندر ہے نکالنے کے آپ اس کو نیچے والی شہر سے ایزی لی کیٹلیٹر کے بیٹر کو ریکار سکتے ہیں توڑ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل خالی ہے یہ گاڑی والوں نے جی منگوا لیا ہے کیٹلیٹر کے بیٹر نیا برینڈ نیو اس کا ملا یوز میں ان کو ایک لاکھ روپے سمسن نینٹی فور نینٹی فائیو توزن روپیز کا ان کو ملا ہے انہوں نے منگوا لیا ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل خالی ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کے اندر کٹلیٹر کلیٹر موجود ہے یہ ہوتا ہے کٹلیٹر کلیٹر نیچے والی سیڈ سے اس کو توڑ کے نکالنا نہیتی ایزی ہے اس کو اٹھا کے اور اس طرح اس کو نکالا گیا ہے اوپر چھتے آج ہم نے کھولا ہے اس کو اس سے پہلے کھولا ہی نہیں ہے لہٰذا اس کی فٹنگ کرتے ہیں یہ ما شاء اللہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل برینڈ نیو ہے ہے کابلی ہے یہ بہت اچھی کٹلیٹر کے اندر ہے اس کو ہم فٹ کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے یہ اس کی اندر نہیں ہے جس کی وجہ سے گاڑی بار بار ایرل دے رہی ہے اوپر سے دیکھنا مشکل ہے تو نیچے سے اس کو توڑا گیا ہے اور نیچے سے ہی نکالا گیا ہے اوپر چھتے تو پہلے شیڑ کھولے جب گاڑی سیل کر دی گئی ہے گاڑی چلی گئی ہے جب ہی بات ہے کہ گاڑی پورٹ کی اوپر ہے گاڑی ڈرائیو ہوگی تو ایرل نکلے گا ہے جب جیسے ہی کنیٹر کلیمیٹر کا ایرل رہا ہے اتنی جلدی تو یہ گاڑیاں ایرل دیتی نہیں کم از کم یہ دیتی ہیں اسی ازار کلیمیٹر تک جا کے نا گاڑی کی پک کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جا کے لاکھ کے اوپر جا کے یہ پھر ایرل دیتی ہیں تو ایرل سے پہلے ایرل کلیمیٹر کو صاف کرنا چاہیے لہذا پورا کلیمیٹر جو اس کے چین کرتے ہیں اس کی فیٹنگ کرتے ہیں مکمبل مکمبل ایساً ہے 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 یہ ہے ماشاءاللہ کمیٹر مکمل لگ گیا گاڑی اس ٹیم سٹارٹ ہے ہلکے ہلکے سے یہ دوماس آرہ ہے کیونکہ اس کی ارکل کا آئے لگا ہوتا ہے تھوڑا چلنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جگہ ارکل کا یہ کوئی ایشوی نہیں ہوتا جب یہ فٹنگ کرنے سے ایسا ہوتا ہے تو گاڑی ماشاءاللہ سٹارٹ ہے انجن آئر آف ہے گاڑی کا سونڈ ہی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے گاڑی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے ہم اس کی بقیاء پہ ٹیم سکال لیتے ہیں ماشاءاللہ ساری فٹنگ مکمل ہوگی ہے کٹڑا ٹیک کلمٹر جو ہے وہ تین دن کے بعد آیا اور آج تیسا دیناس گاڑی کو اور آج اس کی فٹنگ مکمل ہوگی ہے اب ہم نے اس کو کلمٹر سکیننگ کرنا ہے کلمٹر سکیننگ کر کے جو ایرر بغیرہ ہے وہ ختم کرنا ہے کہ انہوں نے اس کی فول ٹیونگ کی ہے ایک ایسی چیک کی ہے تھارٹلپ بارڈی کو بھی ہم نے ری سٹ کرنا ہے وہ بھی تکھاؤں گا اب آپ کو ویڈیو کے اندر جو فالس ہے اس کا کٹلائٹر کلمٹر کے اندر تھا کٹلائٹر کلمٹر کسی نے توڑ کے نکال لیا اب پورٹ میں نکالا گیا جبان میں نکالا گیا کہیں بھی بیسکل نکالا گیا اور نکالا نیچے سے گیا اوپر سے تو کھلا ہی نہیں وہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں تو کار لیتے ہیں اس کو سکین گاڑی کو اس ٹیم تو کوئی ایرر نہیں ہے کوئی اس کے اندر انجن سین نہیں آرہا گاڑی ایران ہے گاڑی کو ڈریب کیا ہے چیک کیا ہے گاڑی کا سون بہتر ہو گیا ہے پک بھی بہتر ہو گئی ہے گاڑی ماشاءاللہ اولی جگہ پہ آ گیا ہے کیونکہ ایک پوری چیز اس کے اندر مسنگ تھی جسے کہتے ہیں کٹلائٹر کلمٹر یہ آرہا ہے اس کا ایرر انٹیک کا کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی ٹیوننگ کی تھی ٹیوننگ کے دوران گریب بغیرہ ہتارے تھے تو سوچ بغیرہ آن کرنے پہ ایرر آ گیا ہوگا تو اس کو گھر رہتے ہیں ہم کلیر کلیر کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں انٹر انجن کو کرتے ہیں اوکے جاتے ہیں سپیش فنکشن میں جاتے ہیں لرننگ والی سیٹ کے اندر کرتے ہیں اوکے تو وہ کہہ رہا ہے گاڑی کو بند کریں سوچ کو آن کریں گاڑی بند ہو گئی سوچ آن ہو گیا تو کرتے ہیں ہم اس کو اوکے تو یہ دیکھیں تھاٹر بارڈی ری سیٹ کا آپشن آ گیا تھوڑا سا ڈیپرنڈ آیا ہے اوپر بھی کچھ لکھا آیا ہے یہ اوکے ہوگی تھاٹر بارڈی ری سیٹ ماشاءاللہ گاڑی ہم کر رہتے ہیں سٹارٹ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ کام مکمل ہو گیا صرف صرف فارضا کے ڈلکے ویٹر کا ویڈیو چھ لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیرکن پر کلک کریں نواز پارٹنم کیم کریں دوسری پڑھیں نظام یاد رکھیں اللہ حافظ